السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک خوبصورت پیاری سی شاندار سی ویڈیو دکھلانا چاہتا ہوں پھر میں اس ویڈیو کے تعلق سے اپنی بات شروع کروں گا اپنا تفسرہ اور کمنٹس کروں گا پہلے آپ پیاری سی یہ ویڈیو دیکھیں من نفس واحدت و خلق منها زوجہا و بس منہما رجالا کثیرا و نساءا و اتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ كان بھی علیکم رقیبا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق دقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و قولوا حولا سدینا یسلح لکم عمالکم و یغفر لکم جنوبکم و من یقع اللہ و رسوله فقد فاز فوزا عظیما قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح من سنتی فمرغب عن سنتی فلیس من نی اوکبا قول علیہ السلام محترم جناب قاری محمد نعیم صاحب آپ کرنے کا اکیس ہزار سات سو چھہزی محر موجل کہوز ریحانہ بانو سے کیا کہ آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا دیکھ لی دوستو آپ نے یہ ویڈیو کتنی خوبصورت اور پیاری سی یہ ویڈیو ہے بظاہر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا پتہ نہیں مفتی صاحب اس کو پیاری سی خوبصورت سی شاندار سی ویڈیو کیوں کہہ رہے ہیں نورمل سی بات ہے کسی جگہ پر نکاح ہو رہا ہے قاضی صاحب اجاب قبول کر رہے ہیں اور جن کا نکاح ہو رہا ہے وہ نکاح کو قبول کر رہی ہیں اس میں کیا عجیب اور کیا خوبصورتی اور اس میں ایسی کونسی چیز ہے جس کی وجہ سے آج مجھے آپ کو یہ دکھانی پڑ رہی ہے یہ ساری باتیں اب میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یہ نورمل ویڈیو نہیں ہے اس ویڈیو میں کچھ خاص ہے اور اس ویڈیو میں ہونے والا نکاح کچھ خاص ہے یہ جو نکاح ہوا ہے نکاح جن کا پڑھایا جا رہا ہے یہ والد صاحب ہیں اور نکاح پڑھانے والے یہ جو قاضی صاحب ہیں یہ بیٹے ہیں بیٹا اپنے باپ کا نکاح پڑھا رہا ہے یہ اس ویڈیو کی خاص بات ہے اور یہ اس ویڈیو کی کچھ شاندار بنانے والی بات ہے اس ویڈیو کی یہ خوبصورتی ہے اور اسی سے اسلام کی بھی خوبصورتی جھلگتی ہے اسلام کا خوشنما منظر پیش ہوتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کا نکاح پڑھا رہا ہے اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ جن کا یہ نکاح ہوا ہے چند ماہ پہلے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور جو نکاح پڑھا رہے ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد رشتداروں کو خاندان والوں کو اور خصوصاً نکاح پڑھانے والے بیٹے کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ والد صاحب کا نکاح اور کہیں کرا دینا چاہیے تو جدو جہود ارتوگتبو دو سے کوئی خاتون تلاش کی گئی اور جب وہ خاتون سے بات بن گئی اور دونوں نے دوسرے کو پسند کر لیا تو پھر خود ان کے بیٹے نے اپنے باپ کا ان خاتون سے نکاح پڑھایا ہے اس ویڈیو سے ہمیں یہ بات سیکھنے کے لیے ملی کہ نکاح اتنی آسان عبادتیں ہیں آت عبادت ہے کہ جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں آج ہمارے سماج نے اسلام کو رسم و رواج کے نام پر بدنام کر دیا اب ان کی عمر میرے اندازے کے مطابق 50 پلس ہوگی جن کا یہ نکاح ہو رہا ہے لیکن اس عمر میں ہونے کے باوجود بیٹا خود اپنے باپ کے لیے جب ان کو ضرورت محسوس ہوئی دلہن اور ان کی بیوی کو تلاش کر کے ان سے خود نکاح پڑھا رہا ہے ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے اور وہ کہیں دوسرا نکاح اپنی ضرورت کے اعتبار سے کرنا چاہے کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو لوگ اس کو تانے دیتے ہیں بھئی تیرے بچے جوان ہیں تیرے بچے چار پانچ آٹھ ہیں تو دوسرے نکاح کے چکر میں پڑھ رہا ہے تو دوسرے نکاح کی کوشش کر رہا ہے اور اسی طریقے پر اگر کسی کے خابند کا انتقال ہو جائے بیوی زندہ ہو چاہے عمر اس کی تیس ہی سال ہو چاہے عمر اس کی پچیس سال ہو یا اس کی زیادہ بھی ہو اگر اس کو نکاح کی ضرورت ہے اور وہ کر رہی ہے تو لوگ اس پر تانے مارتے ہیں لوگ اس پر تان کستے ہیں کہ بتاؤ یہ اس عمر میں آ کر کہ بال بچو دار ہو کر یہ بال بچو والی ہو کر کہ دوسرے نکاح کی تلاش میں ہے اور دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے یا دوسرے نکاح کرنی چاہتی ہے یہ ہماری اسلامی سوچ نہیں ہے یہ غیر ایمان بالی غیر اسلامی سوچ ہے بھئی نکاح صرف جنسی ضرورت کے لیے نہیں ہوتا شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے قرآن کریم نے کہا سکون کا ذریعہ ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے راحت اور خوشی کا ذریعہ ہوتے ہیں صرف جنسی ضرورت متعلق نہیں ہے جنسی خواہش متعلق نہیں ہے شوہر اور بیوی کے درمیان بلکہ اس کے اور بہت سارے دنیا کے فائدے ہیں راحت اور سکون اور زندگی میں راحت پہنچانے والی چیز نکاح ہے اور ہمارے سماج میں عمریں بتا دیتے ہیں اگر کوئی بیوہ عورت ہو جائے یا کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے اگر وہ اپنی دوسرے نکاح کی خواہش کا اظہار کر دے تو سماج اس کو اتنی گالیاں دیتا ہے اور اتنا اس کے لیے منحوس اور برا سمجھتا ہے جیسے اس نے کوئی پاک کر لیا ہو وہی آدمی اگر کہیں جا کر کے موں کالا کرے تو اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا وہی بیوہ جو نکاح کے لیے اپنی جانب سے پہل کر رہی ہے اور اپنی نکاح کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے تو اس کو تو برا سمجھا جائے گا اور وہی بیوہ اگر کہیں جا کر کہ ناجائز طریقے پر اپنی ضرورت کو پورا کر لے تو اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا ہماری غیر اسلامی ذہنیت اور غیر اسلامی سوچ نے نکاح کو مشکل بنا دیا اور ہم نے زنا اور بدگاری کو عام کر دیا اب ایک ایسا مرد جس کو نکاح کی ضرورت ہے اگر اس کے نکاح کے انتظام نہیں ہوگا تو جنسی ضرورت کہاں پوری کرے گا اپنی خواہش کہاں پوری کرے گا ایک ایسی عورت جس کی عمر ابھی تیس پہتیس سال چالیس سال ہے اب اس کے لئے حلال راستہ جب ضرورت پورا کرنے کا نہیں ہوگا تو وہ حرام جگہ مو مارے گی یا نہیں پھر اس سے پورا سماج اور معاشرہ گررتا ہے یہ تو پھر بھی شادی شدہ کی بات میں نے سنائی ہے جو غیر شادی شدہ ہمارے بچے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنی نکاح کی خواہش کا اظہار کر دیں کہ ہمارا نکاح کرا دیا جائے ہمیں ضرورت ہے تو اس پر لانتان کی جاتی بھئی بے شرم ہو گیا شرم نہیں آتی تو میں اپنے بڑوں سے اس طریقے کی بات کر رہے ہو حالانکہ اس میں کیا بے شرمی ہیں نکاح کے لئے کہہ دیا تو والدین کی خاندان والوں کی ناک کٹ گئی اور وہی بچہ یہ بچی جب ناجائز طریقے پر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں پھر ان کی ناک نہیں کٹتی پھر ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں بڑھتا اس خوبصورت ویڈیو کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ نکاح اسلامی معاشرے اور سماج کا اسلام کا ایسا چپٹر ہے جو بہت آسان ہے اور اس کے لئے بہت سارے وسائل کی ضرورت نہیں ہے اور نکاح کی کوئی عمر بھی نہیں ہے اب اگر ضرورت محسوس ہوئی اپنے بیٹے کو اپنے باپ کے نکاح کے لئے تو خود اس نے خاتون تلاش کر کے اپنی والد صاحب کا نکاح پڑھا اس سے زیادہ خوبصورتی اور کیا ہو سکتی ہے والد صاحب ہوں یا والدہ ہوں بڑھاپے میں ان کی وہ خدمت اولاد نہیں کر سکتی جو ایک شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی کر سکتا ہے اس لئے کہ شوہر بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے جس کا کوئی دنیا میں توڑ نہیں ہے جس کا کوئی دنیا میں بدل نہیں ہے اس لئے نکاح کو آسان بنانا چاہیے اور اگر کوئی بیوی عورت ہو جائے تو اس کے نکاح کی کوشش کرنی چاہیے کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کو بھی نکاح کر لینا چاہیے زندگیاں لوگ بیس بیس تیس تیس سال پچاس پچاس سال یوں ہی انتقال کے بعد جوڑے کے گزار دیتے ہیں یہ اسلامی تصور نہیں ہے وہ بیوائیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا وہ ایسے مردوں کے انتظار میں رہتی ہیں اس لئے اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے اگر کہیں کسی کے جوڑے کا انتقال ہو جائے اور نکاح کی ضرورت محسوس ہو تو خاندان والوں گھر والوں کو خود پہل کر کے یہ کام کرا دینا چاہیے یہ اس ویڈیو کی خوبصورتی ہے اور مفتی صاحب جو بیٹے ہیں انہوں نے خود قاری صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں ان کا نکاح خود پڑھا کر کے یہ پیغام دے دیا کہ یہ سماج سے غلط تصور کو ختم کرنا چاہیے اور دوسرا نکاح اپنے کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس بیوہ کا کرا دینا چاہیے اور اسی طریقے پر اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کا کرا دینا چاہیے یہ اس ویڈیو کی خاص بات ہے اسلام خالص اللہ کے رسول کی اتباع کا نام ہے ہمارے ذہن سے بنائی ہوئی رسم و رواج کا نام اسلام نہیں ہے اس لئے ان رسم و رواج سے اپنے آپ کو دور کر کے سچے اور پکے اسلام پر عمل کرنا چاہیے امید کرتا ہوں میں آپ کو بات سمجھا پایا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دعام کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ